لاہور میں خونی بارداد جوہر ٹاؤن میں گھر سے دو افراد کی صندوق میں لاشے برامت شیر خان اور شہزاد نامی شہی کو قتل کر کے لاشے صندوق میں بند کی گئی پولیس کے مطابق ملزبان نے دونوں لاشے صندوق میں بند کر کے گھر کو تعلہ لگا دیا لاشے چار سے پانچ روز پرانی ہیں پولیس اور فرنسی ٹیموں نے موقع سے شباہی دکھتے کر دیئے لاشے مردہ خانے منتقل مکتول کے بھائی کی مدیت میں مقدمہ درج حکومت پنجاب کی نا اہلی پر آدمی بینک ناراض سادی ترقی کا آخر روپے مالیت کا منصوبہ کھٹائی میں پڑ گیا پروگرام میں سیاحتی مقامات کی مزید بہانی نئی نوکریاں اور دیگر تامیراتی کام شامل تھے 2017 سے منصوبے پر پیش رفت نہ ہونے پر آدمی بینک نے مجاب حکومت کو دو ٹوک سنا تھی منصوبے پر کام جاری ہے جلد گھرتیوں کا کام شروع ہوگا پی انڈی بورٹ حکام کا ردی امار چیئرمن لاہور بورٹ کی تائناتی نہ ہونے سے انتظامی مسائل جنم لینے لگے سولہ سو ملازمین کو تنخواہیں نہ ملیں تنخواہوں کی ادم آدائیگی پر ملازمین نے کلم چھوڑ ہر تال کی دھمکی دی مستقل چیئرمن نہ ہونے سے بورٹ افسران بھی سر پکڑ کر بیٹھ گئے ہائر ایڈوکیشن سے چیئرمن کی تائناتی کا مطالبہ کیا جگہ جگہ ریڈیاں سڑکوں پر سٹالز فوڈ پاتھوں پر قبضہ غیر قانونی پارکنگ سٹینڈ سے شہر تجاوزات کا گڑھ بن گیا خالک نالے کے ساتھ فوڈ پاتھ پر گوشت پھر فروشوں موٹرہ میکینکس نے پکے اڈے بنا لیے ٹاؤنشپ مارکٹ میں سڑک پارکنگ سٹینڈ کا منظر پیش کرنے لگی جبکہ ہاجی کیمپ ایمپریس روڈ پر غیر قانونی لنڈا بازار کائن شہنیوں کا پیدل چننا مشکل ٹرافک جیم رہنا معمول بن گیا روڈ پر پریڈی لگانے کے لیے انتظامیہ کو پیسے دیتے ہیں پریڈی بانوں کا موقف لیسکو ٹاؤنشپ ڈیویشن میں کروڑوں کی بچھلی چھوڑی کرانے کا انکشاف قائد آسم انڈسٹریل سٹیٹ میں سارفین کو فائدہ پہنچایا گیا میٹرز تبدیل کر کے کمپنی کو کروڑوں کا نقصان پہنچایا گیا ایف آئی اے معاملے پر تحقیقات کا آغاز کر دیا ٹاؤنشپ کے ریوینی ڈپارٹمنٹ سے ریکارڈ بھی طلب پر دوس مارکٹ انڈرپاس کا نام پھر تبدیل کرنے کا فیصلہ انڈرپاس کا نام عبدالسطار ایدھی کی بجائے حضرتال شہباز کلمدر رکھا جائے گا انڈرپاس سے عبدالسطار ایدھی کا بورٹ اتار لیا گیا نئے نام کا بورٹ ڈیزائن کرنے کے لیے کام چاری انڈرپاس کی دیواروں پر صوفی ہستی کے اقوال تحریر کرنے دربار کا اکس بنانے کی تشریف احتساب عدالت میں منی لانڈرنگ کیس کی سمات میاں شہباز شریف، ہمسہ شہباز، بکتربند گاڑی میں عدالت پیش شہباز شریف کا میڈیکل بنیادی سہولیات پراہم کرنے کا مطالبہ دونوں سیاسی رہنماوں کے جیڈیشن ریمان میں توسی عدالت ریفرنس میں نام ست ملزمان کو پرد جھرم کے لیے گیارہ نویمبر کو طلب کر لیا نوسر شہباز سخت بیمار ہیں چر نہیں سکتی عدالت پیش ہونا مشکل ہے منی لانڈرنگ کیس میں نوسر شہباز کی حاصل معافی کی درخواست احتساب عدالت کے جج جواز الحسن نے درخواست مستلق کر دی نوسر شہباز کو اشتہاری قرار دینے کی ذابطے کی کاروائی شروع کرنے کا حکم مریم نواز کی اپوزیشن لیڈر شہباز شریف سے احتساب عدالت میں ملاقات شہباز شریف نے مریم نواز کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا مریم نواز نے شہباز شریف اور ہمتر شہباز کی خیریت دریابت کی ملکی صورتحال سے اگاہ کیا مریم نواز نے عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا احتساب عدالت میں میاں نواز شریف اور شہباز شریف میں ٹیلی فونک رابطہ حمزہ شہباز نے بھی اس ثابت وزریعظم کے ساتھ بات چیت کی میاں نواز شریف نے شہباز شریف کی صحت کے بارے میں دریافت کیا چھوٹے بھائی کو خوستہ بھی دیا شہباز شریف نے مقدمے میں اب تک ہونے والی تفتیش سے متعلق آگاہ کیا اختیارات سے تجاوز کرنے کا الزام نیب نے ثابت وزیر عبرت شیر علی کے والد کے خلاف تحقیقات شروع کر دی چوہدری شیر علی پر آٹھ سو کنال سے زائد اراضی من پسند افراد پولیس پر دینے کا الزام آئید ہے حاصل کی گئی اراضی پر ٹیکسٹائل میل بنائی گئی جو بعد ازام بند ہو گئی سیاست کی گرمہ گرمی میں فردوس آشکوان کی دوبارہ ایم فی سابق محمد خصوصی کو خصوصی ٹاسک دینے پر خور بادنی گبرنر اور وزیراعلا پنجاب سے ملاقات کی فردوس آشکو اہم رول دینے کے لیے مرکز سے گرین سگنل مل گیا مہگائی کے مارے عوام کے لیے بری خبر برائلر گوش کی قیمت میں بارہ روپے فی کلو اضافہ ہو گیا شہر میں برائلر گوش دو سو سر سٹھ روپے فی کلو فروغت ہونے لگا انڈو کی قیمت میں ایک سر سٹھ روپے فی درجن برقرار ودامی باغ میں گودام میں آگ بھڑک اتھی آسمان پر دھوئے کے سیاہ بادر چھا گئے آگ بجھانی کے لیے ابدادی ٹیویں ماکہ پر بہنس گئے ایسی رائیونڈ ادنان رشید کی کاروائی پرائیس ایکٹ کی خلاف پرسی پر کاریفور ایمپوریم مال کو ایک لاکھ جرمانہ آئیت کیا ادنان رشید نے کاریفور ایمپوریم مال میں دی سی کاؤنٹر اور پرائیس کے حوالے سے چیکن کی شہر کی مختلف شہرہاں پر سٹریٹ لائٹس کی تنصیب کا معاملہ کمیشنر کو احساب ریپورٹ بھی اکتالی شہرہاں پر چار ہزار ایک سو باون سٹریٹ لائٹس روشن کرنے کا دعویٰ ایک ہتار ناؤسو تیندس نئی سٹریٹ لائٹس کی تنصیب کی گئی میاسی فیصد سٹریٹ لائٹس آپریشنل جبکہ آٹسو چوراسی پوائنٹس تاہال آپریشنل نہ ہو سکے وزیرالہ پنجاب کی ادایت پر دار الاسلام لائبریری کے لیے پنٹس کی منظوری کابینہ سٹینڈنگ کمیٹی ورائے فائنانس انڈ ڈیولپمنٹ کے اجلاس میں چالس لاکھ کی گرانٹ کی منظوری دی گئی علامہ اقبال میموریل اسپتال سیالکورٹ کے لیے سٹریٹ سکین ماشین خریدنے کی بھی منظوری وزیرالہ کیسے ہی عوام کو سبولیات پراہم کرنے کے مشن پر گامزن ہے پی ایم ایس افسران چیف سیکٹری کے خلاف سراپا احتجاز بازووں پر سیاہ پر ٹیاں مافی چیف سیکٹری کو تبدیل کرنے کا مطالبہ پی ایم ایس کوٹے پر تاریناک ڈی ایم ٹی افسران کو ہڈانے پی ایم ایس افسران کو سیکٹری کمیشنر اور ڈی سی لکانے کا مطالبہ بغیر بائیومیٹرک تصدیق امیدواروں کی پولس میں بھرتیاں جہال سازی کے خجرات بڑھ گئے نادرہ نے پولس کو بائیومیٹرک تصدیق کے لیے رسائل دینے سے انکار کر دیا بائیومیٹرک مشینوں سے امیدواروں کا کرمینل ریکارڈ چیک کیا جانا تھا مہکمہ خزانہ نے سمال انڈسٹریز کو پینشن کی بدنے ادائیگی سے انکار کر دیا پر جاب سمال انڈسٹریز کی سمدی واپس کر دی اپنے ذرائع سے وسائل پیدا کرنے کی ہدایت سمال انڈسٹریز نے پینشن کی ادائیگی کے لیے دو سو میلین مانگے تھے موٹر بے زیادتی کیس میں ملزم عابد ملی انصداد دہشتگردی عدالت پیش ملزم کو شناخت پریٹ مکمل ہونے پر عدالت پیش کیا گیا پولس کے مطابق متاثرہ خاتون نے ملزم کی شناخت کر لی ہے عدالت نے ملزم عابد ملی کے جسمانی ریمانٹ میں پندرہ روز ہی توسی کر دی مقامی ہوٹیل کو شراب لائسنس حجرہ کا معاملہ اکرم اشرف گونر کی دفعہ سمالت کا تیریری فیستہ چاری فیستے کے مطابق ملزم پر عہدے کا ناجائز استعمال سمیت دیگر الزام سابط نہیں ہوئے ملزم کی پانچ پانچ لاکھ کے مشرقوں پر زمالت منصود کر لی گئی فیستہ جسٹس سردار احمد نعیم کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے جاری کیا تاریخ پر تاریخ اب نہیں ملے گی چیف جسٹس کے سائلین کو انصاف کی فراہمی کے لیے تاریخ اقدامات عدالتوں میں دیوانی دعبوں سماک کا طریقے کار آسان ہو گیا چیف جسٹس کی زیر صدارت فل کورٹ نے ترامین کی منظوری دی زیر سوا حکم امتنائی متفرق درخواست ہے چھے ماہ میں نپٹانے کا حکم دوہزار سترہ سے پہلے کے ادار کیسز کی سماک روزانہ کی بنیاد پر ہوگی کیسز چار ماہ میں نپٹائے جائیں گے ماسک کیوں نہیں وہنا لہور ہائی کورٹ کی جسٹس آلیا نیلم تفتیشی افسر پر برہم سی سی پیو لاہور کو فوری طلب کر لیا سی سی پیو پیش نہ ہوئے سی سی پیو عمر شیک کی بیٹی کی طبیعت ناساس ہونے پر حاصلی مافی کی استعداد منظور جسٹس آلیا نیلم نے سی پی انویسٹیگیشن کو ماسک نہ پہننے والے تفتیشی کے خلاف کاروائی کا حکم دے دیا ہائی کورٹ میں فراڈ کیس کے ملزم کی درخواست زمانت پر سمات عدالت نے درخواست زمانت خارش کر دی ملزم زمانت مسترد ہونے پر موقع سے خرار پولس ملزم کو پکڑنے میں ناکام رہی چیک باؤنس کی مقدمے میں گرفتار ملزمہ کی دفعہ سمانت پر سمانت ایس سی پی انویسٹیگیشن عبدالخفار قیسرانی سمائے دیگر پولس افسران عدالت تیش شیف جسٹس محمد قاسم خان نے ملزم شہر کی گرفتاری کے بارے میں آئندہ سمات پر ریپورٹ طلب کر دی پنجاب اسمبلی سیکریٹیرٹ میں ملازمت میں توسی کا معاملہ ڈائریکٹر سیکیورٹی کے بعد سیکیٹری کوارڈینیشن کا کانٹریکٹ مسئلہ بن گیا اسمبلی سیکریٹیرٹ کو ریٹائرمنٹ کے بعد ایک سال کا کانٹریکٹ دیا گیا قانونی معاملات کے بعد اسمبلی سیکریٹیرٹ کا کانٹریکٹ واپس لینے پر غور اسمبلی سیکریٹیرٹ نے لیگل ٹیم سے تجاویز مانگنی آل پاکستان کلرگ اسوسیشن مطالبات کے حق پر سرابہ احتجاج مظاہرے بھی میلی نفعوں کی گونش وفاق سے پنجاب آنے والی بلازمین کو ترقی دینے کا مطالبہ دی جی سپیشل ایڈوکیشن کے ایپ کا وفظ سے مذاکرات کامیاب ہو گئے پنجاب کابینہ کا اجلاس کل طلب کابینہ کا ایجنڈا جاری کر دیا گیا اجلاس میں شگر کین ٹرشنگ سیزن کی منظوری نکلسن روڈ کا نام نباب زادہ نصراللہ خان بکنے سمیت دیگر فیصلے ہوں گے سبائی وزراء مشیران چیپ سیکیٹری آئیچی پولس سپیشل ایسسٹنٹ اجلاس میں شریک ہوں گے وزرعالہ پنجاب سے ایک اور نولی کی انپی ای کی ملاقات ازر آباس چانڈیا نے اسمان بزار پر اعتماد کا اصحاد کیا حلقے کے مسائل بتائے وزرعالہ اسمان بزار کی مسائل ترجیح بنیادوں پر حل کرنے کی شکین دہانی عالمی ادارے سہت سے چھے بائیو سیفٹی کیابنٹس وصول وزیر سہت یاسمین راشد کیابنٹس کا عطیہ دینے پر عالمی ادارے سہت کی شکر گزار عالمی ادارے سہت کے نباندہ ڈاکٹر پالتھا گورنا کی مزید تعاون کی اقین دہانی بائیو سیفٹی کیابنٹس وزیر سہت یاسمین راشد سیکیٹری پرائیمری ہیلتھ محمد عثمان اور دیگر نے وصول کیے حکومت ای لائبریڈی میں مفت سہولت ختم کرنے کی ڈھان لی طلبہ سے بہانہ دو سو پچاس روپے فیس لینے کا خیصہ سبے بھر میں بیس ای لائبریڈیاں بنائیں گئیں چھاسٹھ سار طلبہ و طالبات ریجسٹرڈ ہیں طلبہ و طالبات سے سالانہ ارتالیس لاکھ وصولی کا تقمینا لگایا گیا ہے اور دیفریڈ سکول میں ٹریننگ سینٹر اور کالج کی افتتہ ہی تقریب وزیر کانون راجہ بشارت ڈیریکٹر ڈینٹر بطور مرمانے خصوصی شریک ہوئے موسیقی